پی ایم کے راجزے میں سی ایم کون آج یہ سوال ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں جو کہ دیش کے سب سے بڑے راجزے کے خود سی ایم ہیں اور نہ صرف سی ایم ہیں بلکہ اس پارٹی کے اندر سب سے بڑے چہرے بھی میں سے بھی ایک ہیں جو کہ نہ صرف دیش پر راج کر رہی ہے بلکہ اس سب سے بڑے پردیش پر بھی راج کر رہی ہے جی ہاں بات کر رہے ہیں یوگی آدیت تینات جی کی جو کہ پھر حال گزرات کے دورے پر ہیں کر رہے ہیں وہ خود جو ہے یوگی جی ہیں سواگت ہے آپ کا لگاتار گزرات میں آپ کے پرواز چل رہے ہیں اترپردیش کی اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود پارٹی آپ پر کافی بھروسہ کر رہی ہے جو بھروسہ ہے آپ پر اور خود پردھانمیتری موڈی بھی لگے ہوئے ہیں کیا ایک بار پھر سے گزرات میں بی جے پی اپنی ستہ برقرار رکھ پائے گی بائیس سال سے لگاتا رہے ہیں دیکھیں پارٹی ایک پریوار ہے اترپردیش میں چناؤ ہوتے ہیں گزرات سے بھی مدیپردیش سے بھی بیہار سے بھی ہیمانچل سے بھی کاریکرتہ آتے ہیں آج گزرات میں چناؤ چل رہے ہیں تو ایک کاریکرتہ کی روپ میں میں بھی یہاں آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہاں میڈیا ہو چاہے وہاں گزرات کے سامنے ناغرک ہوں یا کاریکرتہ ہوں یا دیش کے اندر کا کوئی بھی اس میں کوئی سندے ہے ہی نہیں کی بی جے پی یہاں پر پناہ ستہ میں نہ آئے یعنی بی جے پی کی ہنڈر پرشنٹ یہاں پر بی جے پی کی سرکار بنے گی اور جو لکھ سے نردھاریت کیا ہے ہماری راستے ادھیکس آدھنے امیت ساجی نے اس تارگٹ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹنیا ترابط کرے گا کیونکہ گزرات کا وکاس کا جو موڈل ہے آج دیش کے آدھنے پردھان منتری سین اریندر موڈی جی نے مکھے منتری بننے کی دوران مکھے منتری ان کی مکھے منتری کے کاریکال کے دوران بکاس کا جو موڈل گزرات کے اندر پرستت کیا وہ نہ کیول دیش کے لئے پھر دنیا کے لئے ایک مانک بنا ہوا ہے تو بکاس کے گوروں کی اس یاترہ کو جو گزرات کے گوروں کے ساتھ جڑ چکی ہے بکاس کی یاترہ کوئی بھی گزرات کا ناگرک اپنے سے ہٹنے نہیں دے گا کانگریس کے بھی بھاجن کاری منصوبوں کو ایک بار پھنا بے نکاب کرے گا یا میں بشواس کے ساتھ کہہ سکتا لیکن جو وپکچ ہے اور خاص طور پر گوجات میں وپکچ کے طور پر کانگریس ہی ہے اس کا عروب یہ ہے کہ اگر گوجات میں اتنا ہی ادھک وکاس ہوا ہے چونکہ کانگریس نے وکاس کے اس موڈل پر ہی اٹیک کیا ہے یہ تک کہا کہ گوجات میں وکاس پاگل ہو گیا ہے تو پھر پردھان منتری کو کیوں اتنی سبھائے کرنی پڑ رہی ہیں پھر جو ہے سو آپ کو کیوں اتنا آنا پڑ رہا ہے لگاتار یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے دیکھیں گزرات کے وکاس کو جو جھٹلاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں واسطیبک دھراتل پر نہیں ہے اور پھر کانگریس اس کی بات کرے تو کانگریس کو بولنے کا تکار نہیں ہے گزرات میں سرباد ایک دن کانگریس کی سطح تھی دیس میں سرباد ایک دن کانگریس کی سطح پچپن سوالسوں تک ستر میں سے پچپن ورسوں تک کانگریس نے دیس کے اندر راج کیا دوسرا جنہوں نے آج سے سترہ ورس پور وہ گزرات کے بھوکمپ کی تراثدی کو دیکھا ہے نسدیک سے کچ اور بھوج کے اس اجڑے بھی ماحول کو اس تانڈوں کو دیکھا ہو جو بھوکمپ کا تھا اور آج کی کچھ بھوج کو کوئی دیکھے گا جو نو نرمان ہوا ہے گزرات کا آج گزرات کے اندر ننودا جی کا پانی ہرزے کے پہنچا ہے کانگریس کے برشتہ چار نے سابرمتی ندی کو سخا دیا تھا موڈی جی کے وکاس نے سابرمتی کو ایک بار پنرجیویت کر دیا ہے گزرات کے اندر فور لین، سکس لین، ایٹ لین کے جو مارک بنے ہیں یہاں کے بنیاد دیکھ دہاں چکت وکاس کے لئے موڈی جی کے نکترطوں میں جو کارے ہوا ہے ہر گھر تک پیچ جل کی سویبدہ اپلپد ہوئی ہے ہر کھیت تک پانی پہنچا ہے ہر ہاتھ کو کام دینے کی جو ایک کاروائی پرارم ہوئی ہر بیکتی کے چہرے پر خسالے نانے کا جو ابھی نوکارے موڈی جی کے نکترطوں میں گزرات میں ہوا وہ دیس کے لئے اور دنیا کے لئے ایک رول موڈر بنا ہے سوابھائی گروپ سے ان کا ہوم اسٹیٹ ہونے کے نہ تھے پردھان منتری چیوی یہاں چناوی سبحان میں یہاں ہی کیا یوپی میں بھی آئے تھے یوپی میں انہوں نے سروازک سبحان کی تھی گزرات تو ان کا ہوم اسٹیٹ ہے یہاں آئیں گے ایک کارکرتہ کے نہ تھے میں بھی آیا ہوں لیکن آپ کو جب کیمپین میں اتارا جاتا ہے خاص طور پر ہمچل پردیس میں بھی آپ نے سبحائیں کی اور گزرات میں بھی اگر پدھان منتری کے بعد سے سب سے زیادہ سبحائیں کوئی کر رہا ہے تو آپ ہی کر رہے ہیں فیلحال کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی جو پرائیمری ایمیز ہے آپ کو دیکھتے ہیں سب کو جو ہے بی جے پی یا پھر سنگ پریوار کا جو اگر ہندوتو ہے وہ ہی یاد آتا ہے کہیں اس کا سہارہ تو نہیں لیا جا رہا ہے اس کے آدھار پر دوسرا ایک طرف بکاس کی اور راشتباد کی پکستر بھارتی جنتہ پارٹی ہے دوسری طرف بیناس اور اپنی بیوہاجنکاری منصوبوں کے ساتھ کانگریس ہے جو جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر برشتہ چار جس کی پہچان بن چکی ہے وہ کانگریس ہے مجھے رکھتا ہے گزرات کا مدداتا بہت جاکروپ مدداتا ہے اور کانگریس کے ان منصوبوں پر ضرور پانی پھرے گا کانگریس کے جو سب سے بڑی چہرے ہیں جو کی گجار پر سب سے دھی کیمپین بھی کر رہے ہیں راحل گاندھی ہیں آپ کے اترپدیش سے وہ سانسد ہیں وہاں سومنات کے مندر میں گئے اور وہاں پر درسن کرنے کے دوران چونکہ سومنات مندر میں ریواز یہ ہے کہ گیر ہندووں کے لئے ایک الگ سے پرویس ریجسٹر ہو وہ اس میں ان کا نام لکھا گیا اور جو سومنات ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ کانگریس کے ہی جو میڈیا سے ایک ادھیکاری ہیں انہوں نے ان کا نام لکھا احمد پٹل کے ساتھ راحل گاندھی کا بھی نام لکھا لیکن کانگریس جو ہے اس گھٹنا کے باہر آنے کے بعد سے یہ کہہ رہیے کہ یہ ہے بی جے پی کی ساجی سے چونکہ سومنات ٹرسٹ پر پورا کپورا قبضہ جو ہے وہ اب جو سو بی جے پی کا ہے اس میں پردار مندری موڈی میں صدستے ہیں ہمیشہ جی صدستے ہیں اور اس لئے جو سو ایک بیوزہ کا مددہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں پہلے تو راحل گاندھی کے بکاس کو ہی آپ دیکھ لیں ہمارے اتر پردیس کے امیٹھی سے آتے ہیں چوتھی پیڑی میں راحل گاندھی امیٹھی کا پرتنیدتو کر رہے ہیں راحل گاندھی کی ماتھا جیوان سے سانسط تھی یو پی سرکار میں سپر پی ایم بھی تھی راجیو گاندھی جی سانسط بھی تھی اور پردھان منتری بھی بنے سریمتی درہ گاندھی جی سانسط بھی تھی اور پردھان منتری بھی بنی چار چار پیڑی ایک ہی سانسطے چھتر کا پرتنیدتو کر رہی تھے لیکن ڈسٹک مجسٹریٹ کا کاریلے نہیں بنا پائے چیپ میڈیکل اوپسر کا کاریلے نہیں بنا پائے سیکل کے ایک فیکٹری کے لئے جمین لی گئی تھی فیکٹری چلی بند ہو گئی اس جمین کو راجیو گاندھی فانڈیسن کے نام پر ہڑپنے کی کاروائی شروع ہوئی ہمارے آنے کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ بھے دیکھو انٹی بھو مافیا ٹاسک پورس ہم بنا چکے ہیں اور گاندھی پریبار کے دامات کی طرح جو ہریانہ راجستان میں ہوا تھا کانگریز کے سرگاڑ کس میں یوپی میں مت کرنا یہ تو ان کا وکاس کا موڑل ہے جو اپنے سنسدی چھیتر کو نہیں بچا پا رہے ہیں اپنے سنسدی چھیتر میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں دس ورسوں تک دیش کی ستتہ میں ایک چھتر راج کیا دیش پر پچپن ورسوں تک کانگریز کا ساسن رہا اتر پردیس میں سروادھیک دن کانگریز کی ستتہ رہے جو گزرات میں آکی بکاس کی بات کہیں یعنی سورے کو دیپک دکھانا جیسے ستتی ہے لیکن راہل گاندھی جب مندر جا رہا ہے اور میں وہی پہ آ رہا ہوں راہل گاندھی مندر جانے کا اور مجھے پتہ لگا کہ آج اکیسویں بارے مندر میں گئے ہیں گزرات چناؤ کے دوران پچھلے چار پیڑیاں کوئی مندر میں نہیں گئی کیونکہ مندر جانا وہیے لوگ اپنے سان کے بیرود سمجھتے تھے مندر جانا وہ پچھڑا پن کا پرتیق مانتے تھے لیکن کم سے کم گزرات کے چناؤں نے انہوں میں مندر جانے کی اس پرینہ تو دی ایک بات دوسری بات راہل گاندھی سے ایک بات پوچھا جانا چاہیے وہ یہ کہ جس بھگوان شیو کی رادنا کر کے بھگوان رام نے رام شیتو کا نرمان کیا تھا لنکہ پر چڑھائی کرنے کے لئے اس رام شیتو کو توڑنے کی سرارت پنچیشتہ کانگریس نترتو کی یو پی اے سرکار نے کیا تھا سپریم کورٹ میں ماملہ گیا تھا سپریم کورٹ میں کانگریس کی تتکالین سرکار نے جو ایفیڈیویٹ دیا ہے اس میں رام اور کرشن کو انہوں نے مدھک مانا تھا جب رام اور کرشن ہوئے ہی نہیں ان کی دشتی میں تو یہ مندر میں جا کے درشن کس کا کر رہے ہیں کئی پاکھنڈ نہیں راہول گاندی کا لیکن کانگریس نے یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے راہول گاندی بقاعدہ جنیو دھاری ہندو ہے اور چونکہ آپ دیس کے اتند پرتشنی پیڑ گورکش پیڑ میں اسی لئے میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں ہمارے یہاں چار باک درشن لکھنے والے چار باک بھی ہندو تھے ہم نے کب کہا لیکن یہ دکھاوٹی پن کیوں آپ جائیے نا مندر روز جائیے چناؤں کے سمیہ ہی کیوں کبیردازی نے ٹھیک کہا تھا کہ جو سکھ میں سمبرن کرے دکھ کہے کا ہوئے اگر سچ مچ اسور کی ارادنا ان کی بھگتی یہ اپنے سکھ کے سمیے جب اس ستہ میں تھے تب بھی کرتے تو آج یہ ستتینی پیدا ہوتی ہے کہ پورا دیس کانگریس مکت ہو رہا ہے ایک ایک کر کے ہمانچل پردیس ہونے جا رہا ہے گزرات میں خیر بی جے پی ہے بائیس سالوں سے پھر بی جے پی آئے گی کوئی سندے کہیں سے کسی کو نہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے کرنا ٹک بھی جا رہا ہے آپ ہندو دھرمہ اور ادھیاپ میں کہ خود اتنے بڑے گیاتا ہیں اتنے پردشت پیٹھ کے آپ ادھاکش بھی ہیں کیوں کانگریس جب یہ کہتی ہے کہ راہل گاندھی بقاعدہ جنہ ادھاری ہندو ہیں سبنون سوامی آپ کی پارٹی کے نیتا کہتے ہیں کہ وہ ہندو تو ہیں ہی نہیں وہ تو بلکہ عیسائی ہیں ان کے گھر میں دس جنپت میں جو ہے جو گر جا گھر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں راہل گاندھی کو میں ہندو مانتا ہوں وہ ہندو بنے اچھی بات ہے لیکن مندر میں چناؤ کے سمیں ہی کیوں جا رہے ہیں چناؤ کے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو مندر جاتے تھے کبھی نہیں گئے ہاں ہندو آستہ کے ساتھ کھلوار ضرور کیا امریکہ کی راجدود کے سامنے بکتب جرور دیتے ہیں کہ مجھے ہندو سنگٹھنوں سے خطرہ ہے لسکر سے نہیں یعنی لسکر کے ہتیسی ہیں اور ہندو کے دسمن ہیں یہ تو ثابت کرنے کا پریہاس کیا تھا راہل گاندھی نے آخر کیا ہے یہ سب یہ ڈھونگ کیوں کر رہے ہیں آپ سوامی بیویکانند کی طرح بولیے نا گروہ سے کہو ہم ہندو ہیں کیا سنگٹھن کو چھوڑا ہے اس میں ہیں تو ہیں میں کہتا ہوں جو بیکتی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہندو ہوں بہت اچھی بات ہے بنیے کوئی بادے کاری نہیں کہ آپ مندر جائے نہ جائے آپ کی سپاسنا ویدھی کو مانتے یہ بھی بادے کاری نہیں لیکن یہ پاکھنڈ بند کریے آپ نے جب ہندو آستہ کی بات کی تو جاہر ہے بھگوان رام کے مندر کی بات اور وہ بھی ایدھا میں آپ کی پارٹی سنگ پریوار سب کا یہاں پرائمری گول رہا اور یہ کہا گیا کہ جب کیندر میں اور اترپدیس دونوں جگہوں پر جب بی جے پی کے اپنی مضبوط سرکاریں ہوں گی تو وہاں پر رام مندر بن جائے گا خود موہن بھاگوات جی جو ہے آئیس ایس پرمکنوں نے بھی کہا کہ وہاں ایدھا میں رام مندر ہی بنے گا کیا یہاں دوہز جارونیس تک بن پ بھائے گا دیکھیں ماملہ سپریم کورٹ میں ہے پانچ دسمبر سے ڈے ٹو ڈے کی سنوائی ہونی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنے دن انچار کیا ہے ہمیں کچھ دن اور انچار کر لینا چاہیے چند بھاونوں کا سممان ہونا چاہیے میں بھی کہہ رہا ہوں ہر بیکتی کہہ رہا ہے باتچیت سے اگر سمسیہ کا سمادھان ہونا ہوتا تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن اگر سمسیہ کا سمادھان باتچیت سے اب تک نہیں ہو پایا ہے اب کوڑ کی دلیج میں ماملہ ہے میں آلی کوئی کوئی بار فیصلہ کرنے دو جو ہوگا اچھا ہوگا یہ بتائیے کہ آپ کی سرکار نے ہی ایدھا اور مطرہ دونوں جگہ نگر نگم بنائے اور جو سنکیت ہیں کافی پوزٹیف تصویر بھی ہے کیا وہاں صرف نگر نگم تک ہی بات رہ جائے گی یا پھر یہ دو جو بڑے پرتیخ ہیں وہاں پر کچھ بڑے کاررے بھی جو ہوں گے جو امید لو کر رہے ہیں ایودھا کو ایودھا کا گورو دلانا ہے مطورہ برندہون ورسانہ گوکل جتنے بھی تیرت ہیں ان کو ان کا گورو دلانا اس کے انروپ اس کا وکاس کرنا یہ پوری کاریوجنا ہم لوگوں نے بنائی ہے وہ لاغو ہو رہی ہے تیجی کے ساتھ دونوں کو نگر نگم بنانا اسی کڑی کا حصہ ہے اور اتر پردیس میں آستہ کے ساتھ آستہ کا سممان تو ہو گئی پریٹن کی دستے بکسط ہونے والے جتے بھی ایسے کیندر ہیں ان سب ہی کو ہم بکسط کرنے جا رہے ہیں میرا ماننا ہتر پردیس میں بہت پوٹنسیل ہے ٹوڑی جم کی چھتر میں اس کے لئے ہم لوگ اس دستہ میں پریاز کر رہے ہیں اس کے بہت اچھے پڑنا ہے ایودھا میں جو آپ نے دیوالی اس بار منوائی ہو ہے جو اپنے آپ نے جو حصہ پوری دنیا میں اس کا محسز گیا اور بڑا بھوے آویجن تھا کیا ہولی کو بھی اسی طور پر آپ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں بھئی جو چیز ہم سے جڑی ہوئی ہے یوپی سے جڑی ہوئی ہے میں کب آسر سے چوکوں گا اگر یوپی کو آسر ملتا ہے یوپی کو پرتشتہ ملتی ہے اس آیوجن سے یوپی میں اس سے پریٹن کو بڑھاوا ملتا ہے تو میں آسر کروں گا جب آپ ستہ میں آئے تھے اور بھی ریکارڈ سیٹوں کے ساتھ تو آپ نے کہا بھی تھا ساتھ ساتھ سب کا وکاس اور وکاس پراتھ مکتا ہوگی لیکن آپ کے بارے میں جو سرکار کو لے کر ایک آلوسنا یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی مندروں پر جو دھارمک جو پرتیبیم ہے اس پر زیادہ جو رہتا ہے لیکن جو آپ کا اپنا خود کا ایریا ہے گوراکپور وہاں انسیفلائٹس جس کے لئے آپ نے لمبی لڑائی لڑی ہے اس پر اب بھی جو سے بہت کام نہیں ہو پایا دیکھیں ہماری سرکار کو آٹھ مہینے ہوئے ہیں آٹھ مہینے کے دوران ہماری سرکار نے اتر پردیس کے چھاسی لاکھ کسانوں کی رنم آف کیے ہیں ہماری سرکار نے اس دوران اٹھیس لاکھ لوگوں کو سوچالے بنا کے دیئے ہیں بیس لاکھ پریوار جن کے پاس آزادی کے بعد سے اپنی بیدود کے کنیکشن نہیں تھے ان کو بیدود کے کنیکشن دیئے ہیں ہماری سرکار نے اس دوران گیارہ لاکھ گریبوں کو پردان منتری آواز یوزنہ کی انتر کا تاباس بھی اپلبد کروائے ہیں نبی ہزار کلومیٹر سے ادھیکی سڑکوں کو گڑھا مکت کیا ہے پینتالیس ہزار چھوٹے بڑے مجر اور محلوں میں بیدودی کن کا کاری بھی سمپن کیا ہے تینتیس لاکھ پریواروں کو راسنکار اپلبد کرائے ہیں ایک کروڑ چونون لاکھ بچوں کو یونی فارم دیئے ہیں بیک دیئے ہیں بکس دیئے ہیں سوز دیئے ہیں سوکس دیئے ہیں اور سویٹر بھی پردان کرنے کی کاروائی چل رہی ہے اس سمیں انسیفلائٹیس کے خلاب پہلی بار جو مہم چلائی گئی جی سکس پرسنٹ سے ایک پرسنٹ پر آیا ہے ایکیوٹی انسیفلائٹیس کی موتیں پسلی ورسے کی تلنا میں آدھی ہوئی ہیں 38 لاکھ بچوں کو سوری 92 لاکھ بچوں کو 38 جلوں میں جی ویکسینیشن کی کاروائی ہماری سمپن ہوئی 20 زنپدوں میں ہم لوگوں نے پیڈیٹکس کا آئی سی او سنچالت کیا ابھی اس کے لئے جو جاگ رکتہ کا ایک برہت اویان چلنا ہے کیونکہ انسیفلائٹیس یہ بیماری کم اس کے پیچھے جاگ رکتہ کا بھاؤ میں تو پون کارک ہے گندگی کارک ہے اسود پیزل کارک ہے اور اس کے خلاف ماری مہم اب آگے بڑھ رہی ہے ان سب کو لے کر کہ ہم کاروائی ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب میں گندگی کے خلاف اویان چلاتا ہوں اور ان گریبوں کو سابون پانٹے کی کاروائی ہوتی تو آپ کا میڈیا دکھاتا ہے کہ دیکھیں ساب گریبوں کا اپمان ہو کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں آپ نے خود اتنے آکڑے گنایا لیکن لفظ جہاد اس پر آپ کی مہم جو حسوس زیادہ ایک طرح سے کر سکتے ہیں پر مخططہ پاتی ہے کرل جب آپ جاتے ہیں تو مدہ سامنے اوبر کر آتا ہے کیا لفظ جہاد سب سے بڑی سمسیہ ہے دیکھیں میرے لئے ہر مدہ پراتمکتہ میں ہے جو اس راشت جیون کو ساماجک جیون کو پرپاویت کر رہا ہو ڈیبلیمنٹ کا مدہ ہو یا راشت سرکسہ سے جڑے ہوئے مدے ہو اتر پردیس کے ناغریکوں کے حیطوں سے جڑے ہوئے مدے ہو ان سب کو کیرل میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور رسس کے کارکرطوں کی جس نرممتہ کے ساتھ ہتیائیں ہو رہی ہیں ہوئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس پدیاترہ میں اس مارچ میں مجھے بھی سامل ہونے کا اثر ملا تھا میں گیا تھا کتی نرممتہ کتنا بربر اور کتنا کائرانہ حملہ وہاں ہوتا ہے دیکھ کے مجھے تاجب ہوتا ہے دوسرا لفظ جہاد ایک سچا ہی ہے ابھی سپریم کورٹ میں جو معاملہ دیکھا گیا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرے ان دونوں کے اپنے سمندھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کسی لڑکی کو پہکا کر کے دھوکے میں رکھ کر کے اور اس کو آئیس آئی یا آئیس آئیس کے حوالے کر دیں یہ راستی سرکسہ کے لئے چنوٹی ایک چیلنج بھی ہے اور مجھے لگتا ہے میں دھنے با دوں گا اچھتم نیالے کو جنہوں نے اس کا سنگیان لیا ہے اور کیندر سرکار کو جنہوں نے نائیہ کو یہ پورا معاملہ دیا ہے اس کی تہمیں جانے کیا ہو سکتا ہے چیز کو ہلکے پن سے نہ لیں سیکلریجم کی کسوٹی پر ہر ایک چیز کو اتارنے کی وجہے ہمیں راستی سرکسہ اور اس کے دورگامی خطرناک دوسپیڑناموں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا اور ایک پتا لگاتار چلنا رہا ہے کہ میری پتری کو سیریا میں آئیس کے حوالے کرنے کی ساجیس ہو رہی ہے ہم اس کی بات کون سنا کر دیں ایک امبیر پرسن ہے راستی سرکسہ سے جڑاوہ پرسن ہے اور دیش کی بھاوی سرکسہ پر اس کے پڑھنے والے خطرناک دوسپیڑناموں کی پرتی ہم سب کا دھیانہ کرسک کرنے والا ملتا ہے محرز لفج ویہاد کی اپنے بات کی ساتھ میں جو آئیس آئیس کی بھی آپ نے بات کی کیا دیش کے سب سے بڑے راج اتہ پدیش میں بھی اس طرح کی کچھ شنکیت آتے ہیں کیا آئیس 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 واقعی اتنا بڑا خطرہ ہے یا ہم اس کا اتنا بڑا باونڈر اٹھا رہے ہیں دیکھئے سرکسہ کا ایشو ایسا ہے کہ جس میں ہم چھوٹی یا بڑی کسی گھٹنا کا انتجار کیے ویگر سمیں رہتے پربھاوی پاہل کرتے ہوئے کاروائی کریں جو لوگ کہیں گمراہ ہونے کی ستتی میں ہیں ہم بیاپک جاگروپتا کے مادین سے انہیں واپس لے کر کی آئیں انہوں یہ سمجھائیں تتھیوں سے اگت کرائیں یا باتچیت سے بھی سمادھان کا راستہ نکال سکتا ہے اور آو سکتا پڑتی ہے تو پربھاوی کاروائی کی جانے کی بھی آو سکتا ہے ان سب استر پر اتر پر دیش دیش کا سب سے وڑا راج ہے ہمارے سامنے سپرکار کے چیلنجز لگاتار آتے رہے ہیں آ بھی رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کئی سپرکار کے جو موڈوس تھے ان کو چنہیت کر کے ان کے خلاف کاروائی بھی کی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو ان کے پریوار جنوں کو سومپ کر کے ان کو بتایا بھی گیا کہ یہ باہگ گئے تھے ان کو ٹھیک راستے میں لے کر کے آئیں ان کو واج کریے ان پہ واج ہم لوگ لگاتار رکھے ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ کاروائی کے آسکتہ پڑی ہم نے کاروائی بھی کی ہے اور آگے بھی ہم اس مہم کو آگے بڑھائیں آپ نے کہا کہ مہم جاری ہے لیکن جب آتنکواد کے خلاف جب لڑائی ہوتی ہے تو پورے دیش کو ایک جوٹ ہونا چاہیے آپ کی پارٹی پر یہ عروپ لگتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کانگریس آتنکوادیوں کی مدد یہ سہارے چناؤ جیتنے کا سیڈین ترستی ہے اور یہ جو ہے اپنے آپ میں جو سے کافی گمبھیر مسئلہ ہے کیا واقعی یہ ہے صرف یہ راجنیتک بیانواجی ہے دیکھیں راجنیتک بیانواجی نہیں واسطی وقتابی ہے پیچ دمبرم کا قسمیر سمندھی بیان کیا ثابت کرتا ہے ابھی سپریم کورٹ میں کپیل سببل جس معاملے میں پیروی کی لے گئے تھے کیرل کی مددے کو لے کر کے یہ کیا ثابت کرتا ہے ہافی صحیح سے سمندھی بیان کانگریس کا کیا ثابت کرتا ہے ہم تو سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں آدھنیا موڈی جی نے تو سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کنارہی دیش کے اندر دیا ہے پہلی سرکار ہے جس سرکار پر کوئی عروپ نہیں لگا سکتا کہ سرکار نے اپنی یوجنائی جاتی مت یا مجھف کے آدھار پر بنائی ہے جو ہم نے چناؤ کے پہلے سلوگن دیا تھا موڈی جی نے جو سلوگن دیا تھا سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کا اس کے ان روپ ہی وہ کاریفی کر رہے ہیں سرکار کاریفی کر رہی ہے سب کو ایک ساتھ لینے کی چھمتا نتر تو کندر ہے موڈی جی اس کو اس روپ میں پردیش کے اندر لے کے چلنا ہے ان کا انشان کرتے ہوئے ہم لوگ انہیں اتر پردیش میں اسی پرکار کے کارکرم پرارم بھکیے ہیں ڈیبلیمنٹ کے مدے پر بھید بھاؤ کسی کے ساتھ نہیں سرکسہ سب کو سمبردی کیا مارگ بھی سب کو لیکن تشتکرن کسی کا نہیں مدرسوں کے خلاف لیکن جو آپ کا اویان ہے اس سے مانا یہ جاتا ہے کہ الفسنکک سمدائے جو ہے اس میں کافی بھائی بھی تھے میرا کسی کے خلاف کوئی اویان نہیں ہے لیکن ہاں ہم جس کو پینسہ دے رہے ہیں جس کو اندان دے رہے ہیں ہم اس کو آدھار سے ضرور لنک کر رہے ہیں اور آپ اثر کریں گے اتر بھردیس میں آدھار سے لنک کرنے کے بعد سیکھڑوں کا اکڑپے کی ہماری بھی ہے انسوچی جاتی جاتی کے بچوں کو جن کو اسکولرشپ نہیں مل پاتی تھی آدھار سے لنک کرنے کے بعد ہنڈیٹ پرشنٹ چھاتروں کو ہم لوگ اسکولرشپ دے پا رہے ہیں مدرسوں میں اسکولرشپ اور اندان کے نام پر جو بچے بچیت رہ جاتے تھے ان کو ہنڈیٹ پرشنٹ ملنا ہے لیکن جو فرجی آنکڑے بنا کے دیتے تھے آدھار سے لنکھونے کے بعد سب بے نکاب ہوتے جاتے ہیں بھارتے اتحاس اور سنسکرتی میں آپ کی کافی روچی رہی ہے پدماوتی کو لے کر جو حال میں جو اتنا سارا کچھ بیواد ہوا یہاں تک کہ آپ نے بھی اترپدیس میں اس کا پردر سنجھ جو سب بین کرنے کی خوشنا کی حالانکہ سنسر بورڈ تک ابھی وہ فلم پہنچی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی اس بیچے بڑی کڑی ٹپڑی آئی کہ جو سرکاری معاملے میں جو سو ٹپڑی کرنے سے بچے ہیں جب سنسر بورڈ کا ہی رکھ ساف نہیں ہے تو اتنی ہر بڑی کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گزرات کے جو چناؤں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب جاتے ہیں گزرات کے چناؤں کا اس سے کوئی سمدھ نہیں تھا اترپدیس پہلا راجے ہے جس نے فلم کورٹ کے اپنا پتر سوچنا اور پرسانت راجے کو لکھا اس کے پیچھے کارن ہے رانی پدماوتی کا جو چریتر ہے وہ دیس کے لئے انکڑنی ہے اوینندنی ہے آپ فلم کے مادھیم سے ایتھیاسک تتھیوں کے ساتھ توڑ مرور کریں گے چھوٹ کس نے آپ کو دی ہے اویویکتی کی سوطندرتا کی ایک سیما ہو سکتی ہے وہ آسیم نہیں ہے ایک کرور آکرانتا کو آپ ہیرو کی روپے پرستود کرنا چاہتے ہیں یہ جو کچھ سیت مان سکتا ہے اس کو نہیں سکتا ہے ہم ڈیبلیمنٹ کے لئے آئے ہیں سماج کی ورطمان پیڑی کو کچھ نیا کچھ کرنے کے لئے پریریت کرنے کے لئے آئے ہیں ان کے بھوششے کو اندھکار میں بنانے کے لئے نہیں آئے ہیں فلمیں سماج کو دیسا دیتی ہیں سماج کا درپن ہوتی ہیں فلموں کے مادیم سے اس پرکار کا کچھڑا پروسہ جائے گا ہم نے شکار کریں گے اس کو آپ کے آلوشکوں کے لئے آپ ہندو کٹرواد کے سب سے بڑے پرتیق ہو جاتے ہیں لیکن یہ گوجات جہاں پر کیا آپ کیمپین کر رہے ہیں اس کا آپ سے ایک دوسرا پریچے بھی ہے نات سمپردائے کے ڈھیرو مندیر ہیں وہی نہیں گلاب نات مہراج جو کہ اسی گوجات کی دھرتی سے مولتا مسلم تھے آپ کے گروہ بھائی رہے یونکہ آدیتنات کا یہ چہرہ لوگ جانتے نہیں اس کو کیسے منیز کر پاتے ہیں اس کانٹرادکشن کو نات سمپردائے کیسا سمپردائے ہے جس میں جاتی مت یا مذہب کا کوئی بھید نہیں جو بھی مہایوگی گروہ گورکش نات جی کی سکساؤں کو ان کی دکسا کو ان کی آدرسوں کو انگکار کر سکتا ہے یوگ کی اس مہان پرمپرا کو اپنے ساتھ آتھ پساتھ کر سکتا ہر بیکتی اس میں آنے کے لئے سوتنطر ہے کوئی بھید وہ ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں جاتی کا بھید نہیں ہمارے پاس ہمارے پچیس ہزار سے اوپر ہمارے سادو سنیاسی ہیں اس میں شیکڑوں ہزاروں کی سنکھا میں دلیت جاتی سے ہیں انسوچی جاتی سے ہیں ہزاروں پشڑی جاتی سے ہیں کوئی بھید بہو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ماند گلاب نات جی میرے گروہ بھائی تھے پورو جنم میں مسلم تھے نات سمپردائے میں دکسیت ہو گئے کبھی کوئی لگا نہیں کہ یہ مسلم رہے ہو اگر وہاں اس بیوستہ کے ساتھ سمرہ سو کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور گزرات میں تو گورک نات جی کا بہت بڑا نات سمپردائے کا بہت بڑا آدھار ہے پرگرناری ہی گورک نات جی کو کہتے ہیں جوناگڑ میں گورک دھام آسرم ہے ہم پور بندر میں ہیں پور بندر کے پاس اور دھر میں گورک نات جی کا مندر ہے پورے گاؤں کے گاؤں نات سمپردائے سے دکسیت ہے آج میں گیا تھا ہوا ایک صبح میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ وہاں ملے اس بارے میں دیکھنے والے ملنے والے سننے والے کچھ بھج میں آپ چلے جائیے یہیں آپ کے پرباز شیطر میں بھگوان کرشن جب رکمانی کو لے کر آئے تھے تو ان کے سادھی بیاؤں کے کنکڑ مندن کے کارکرم کو گورک نات جنیاں سمپن کروایا تھا وہ شیطر آج بھی یہاں موجود ہے ایسی انیک اتھیاسک اور پورانک پرمپراؤں سے جڑا ہوا نات سمپردائے کا اتھیاس ہے ساماجک وکرتیوں کو دور کرنے والا اتھیاس ہے ساماجک سمتہ کا ایک ادھان پرستود کرنے والا اتھیاس ہے میں جوڑتا ہوں تو میں سامپردائے ہو گیا اور جو جاتیواد کی رازنیتی کر رہے ہیں مت اور مصف کی آدھار پر سماج کو بانٹ رہے ہیں تو سٹیکن کی رازنیتی جن لوگوں نے کیا ہے وہ سیکولر ہو گئے یہی تو بڑمنا ہے دیش کی رازنیتی مہاتمہ گادی کی دھرتی پوربندر ہے اور پوربندر سے ہی کانگریس کے ایک بڑے نیتا ہے آرجون مڈھواریا انہوں نے نیجی طور پر آپ پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ یوگی تو ہائیں ہی نہیں کہ یوگی کیسے ہیں جو کہ مکہ منتری کی کرسی پر آبیز ہیں اور جو ہے کابیز ہیں اور وہ جو ووٹ مانگنے کیلئے گھوم رہے ہیں یہی تو انتر ہے کانگریس نے کو سدبودھی کبھائی گی مجھے ان کے پاکھنڈ پر ہی یہی تازوب ہوتا ہے میں یوگی ہوں مجھے لگتا ہوتر پردیس کی جنتہ اس کو سوکار کرتی ہے گزرات کی جنتہ اس کو مان رہی ہے کانگریس کے لئے سب سے بڑی یوگی تو کوئی اٹلی کا ہوگا بھارت کو جب مانتے ہی نہیں ہیں اٹلی ہی ان کا سب کچھ ہو چکا ہے تو کانگریس کے لوگوں سے سے زیادہ امیت کی اکس کیسے مہراج آخری سوال چکہ گزرات کو آپ بہت لمبے سمیے سے آپیں ہاتھیں رہیں گزرات کو جانتے بھی ہیں اترپدیس میں جس طرح کا بی جے پی پردرشن کرنے میں کامیاب رہت سے ایک ریکارڈ بنا تھا اسی کے بعد سے گزرات کے لیے اترپدیس چناو کہ ٹھیک بعد گزرات کے لیے بی جے پی نے جو اپنا ٹارگٹ فکس کیا ایک سو پچاس پلس کا گجات کی اتحاس میں ابھی تک 149 سے زیادہ سیٹے کبھی نہیں آئی ایک کسی پارٹی کو اور وہ کانگریس کے ٹائم میں ہوا تھا انیس سو پچاسی میں کیا واقعی یہ 150 پلس کا ٹارگٹ ایسی ویبل ہے چونکہ آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں یا صرف یہ ایک کہنے کے لیے ہے کہ کانگریس تو یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی حالت خراب ہے گجات میں بی جی پی کی کہ وہ سرکار تو کیا بنائے گی جو ہارنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں دیکھیں یہ تو چونہ کا پہنڈام بتا دے گا کانگریس کے نیتاؤں کو کہ حالت خراب کس کی ہے آدھرنی عمیت بھائی نے جو تارگٹ تیہ کیا ہے اب مان کر کے چلیے اور تارگٹ سے آگے بی جی پی سیٹیں جیتے کی کیونکہ آدھتنا جی جو کہ گجات میں بی جی پی کے حساب سے سب سے بڑے کیمپینر ہیں پردھان مطری موڈی کے بعد سے سب سے زیادہ سبحائین کی ہو رہی ہے اور گجات کے ہر حصے میں جا رہے ہیں وہ تپدیس کے مکہ منتری ہیں لیکن یہاں پر فی الحال الگ الگ شہروں میں الگ الگ قسموں میں سوائے کر رہے ہیں بھروسہ یہ کہ گجات میں ایک بار پھر سے بی جی پی اپنی سبتہ کو برکار رکھے گی اور پچھلے بائیس سال سے جو لگاتار چناؤں جیتے رہیے وہ سلسلہ جاری رہے گا اور گجات سے جو خاص سممند ہیں اس کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں پنراورتی دہراتے ہوئی کہ گجات کو سمجھتے ہیں اور ان سے بہتر سمجھتے ہیں دھنیواد ایک وقت سے آپ کو ہم سے بات سکتے ہیں نامانکن کے بعد ویجہ روپانی نے چنا سب سے پہلے زیہندوستان گجراتی گجراتیوں کا مجاگ گجراتیوں کا مجاگ تو اس سے بڑی نیگٹیوی پیٹ کانگریس کے ساتھ ہوئی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو مہنگا پہتا ہے چناو کی تیاری کے بعد گجرات چناو پروہاری ارون جیٹلی نے سب سے پہلے زیہندوستان پر رکھی اپنی بار راہول دانگی اس پارٹی کے سدسیاں ہے جس نے دس ورش تک اس دیش کو سب سے برچ سرگار ٹکٹ بڑھ بارے کے بعد سب سے پہلے بی جے پی آدھیرکش آمیت شاہ نے کی زیہندوستان سے بار میں تین سال سے راہول جی کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے ہمارے کسی پروکتہ سے آپ پوچھیں سب سے پہلے سب سے آگے زیہندوستان ایک فلم تین کردار اور پورے دیش میں ہنگا سنا ہے کہ اس فلم کا ویلن اللہ اردین خلجی ڈلی میں آج ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں اللہ اردین خلجی